اچھا بھئی یہ ٹرائے کرو سب جلدی بتاؤ آنسا سب تین چار منٹ ہے بس احمد نے بتایا رضا نے بتایا باقی بتاؤیا کلکولیٹ کرو اپنے سے انداز ڈریکٹ لیور کام کر رہی ہے اور انڈریکٹ لیور کوشت کے بارے میں بتانا ہے سب ایک دفعہ کرو پھر میں آ کرو آتا ہوں یہ سب نے کرنے ٹرائے سب نے اپنا اپنا آنسا بتاؤ جلدی سے کر کے موسیقی سب کر رہے ہو ٹرائے یہ نا وہ تم لوگ وہاں مہا رہے ہو ہیں اور یہاں موسیقی 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 اچھا بھئی دیکھو میں آپ کروا رہا ہوں میں کروا رہا ہوں سب دیکھو اور اپنے اپنے کافی لوگوں کا آ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں میرا کیا آ رہا ہے مسٹر اے ورکس مسٹر اے ورکس ٹوٹل ٹری آر دینہ ویگ ٹوٹل انہوں نے کتنا کام کیے ٹوٹل انہوں نے فورٹی تھری آرز کام کیا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھو بیسک آرز آر ٹھرٹی سکس آرز اینڈ آور ٹائم آف ٹری آرز ڈیو ٹو کسٹمر ٹھیک ہے ٹوٹی تھری کو پہلے میں نے ڈیوائیڈ کیا انٹو ٹو ٹائپس مدب ٹو ٹائپس کا مدب دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ایک یہ تھا ٹوٹل آرز ٹوٹل آرز کو میں ڈیوائیڈ کیا انٹو بیسک آرز ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہے ٹھرٹی سکس آرز ڈیوائیں ٹھیک ہے دوسری سائد پر اس نے ہمیں کیا کہا دوسری سائد پر وہ بولا کہ بیسک ریٹ اس ٹین اس کو دیکھتے ہیں تھا تین آرز کی آور ٹائیم کے بھی ہیں آور ٹائیم کسٹر کی وجہ سے یہ اوور ٹائم کے آگے جو ٹائپ آتی ہے نا سپیسیفک آور ٹائم 3 گھنٹے سپیسیفک آور ٹائم کی وجہ سے ہے آگے دیکھتے ہیں سے اتنا ہونے چاہیے ٹیک ہے سیون آرز ہونے چاہیے سیون آرز میں سے آپ کو کتنا ہے جنرل ہوتا ہے اللہ اگر اب دیکھو یہ ایک سائٹ پہ بیسک ہے ایک سائٹ پہ کتنا ہے جنرل اوور ٹائم چار گھنٹے کا سپیسیفک اوور ٹائم تین گھنٹے کا ہے ٹھیک ہے ریٹ کتنا ہے ٹین ہے آئیڈل آرز میرا حیال اس نے دیئے نہیں ہے ٹھیک ہے ریٹ اگر ٹین ہے اور ٹائم اڈا ہاف کیا اس کا ٹائم اڈا ہاف کے اوور ٹائم کا پریمیم تو کس طرح نکلے گا کہ ہمارے پاس کتنا ہے ڈالر ٹین ہے ہمارے پاس ہے بیسک ریٹ بیسک ریٹ کا ورن اوور ٹو کل آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح آتا ہے یا جگہ فائیو ڈالر فائیو پر آر ڈالر فائیو پر آر آگیا پریمیم ریٹ ٹھیک ہے کلکولٹ انڈریکٹ لیبر کوسٹ اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کون کونسی چیزیں انڈریکٹ لیبر کوسٹ میں جائیں گی یہ کام کون کر رہا ہے ڈریکٹ لیبر کے بارے میں بات کر لیں بیسک کے بارے میں سیدھا سی طب sec great حھرؐار ڈالارچ نہیں دی잡ے تو یہی پروڈیکٹیو آرز ہیں وہیں دیں۔ ڈے اور ہیں کہیں پر دیکھوے ہیں ہیں جنرل اوور ٹائم کریں گے ہیں جنرل inhabit کا بیسکل بھی ہے اور جنرل Nilvered time کا پریمیم بھی ہے اب جنرل labeling جو بیسک werdetم چار گھنٹے ایک مردمہ ملٹیپلائے کریں گے میرے اپنی نظریں پتہ نہیں روزہ جو ہے نا جب زیادہ لگ جائے نا تو اسی طرح ہوتا ہے ہمارے پاس گیون ہے کتنے فور آرز اور دوسری سیٹ پہ پھر پروڈکٹیو آرز ہمارے پاس ہوں گے تھرٹی ٹو اس کو میں ملٹیپلائے کرتا ہوں ابھی بیسی گیٹس ہے ٹھیک ہے دوسری سیٹ پہ آؤ جنرل آور ٹائم ہلی سیٹ پہ آؤ تو فور آرز پہ ہم بیسک پہ بھی لے کے جائیں گے فور آرز کو ہم بیسک پہ بھی لے کے جائیں گے اور فور آرز ملٹیپلائے پریمیم کتنے فائیو ڈوڈر فائیو پر آرز اور سپیسیفک کے لیے بھی ایسے ہی ہوگا کہ سپیسیفک تیم گھنٹوں کے لیے تیم گھنٹوں کے لیے تھری آرز کے لیے ایک مرتبہ بیسک ریٹ اور آور ٹائم کی وجہ سے تھری آرز ملٹیپلائے پریمیم ریٹ ٹھیک ہے ہم ملٹیپلائے کریں گے سیدھا سیدھا بیسک ریٹ سے اب ہمیں صرف کیا نکالنی ہے انڈریکٹ لیبر کوسٹ ہمیں صرف کیا نکالنی ہے انڈریکٹ لیبر کوسٹ اس کو میں ہاں سے ریز کر دیتا ہوں ہمیں کیا نکالنی ہے انڈریکٹ لیبر کوسٹ اب گوھر سے سنو ایک ہمارے پاس انڈریکٹ لیبر کوسٹ ہے ہر صورت ہمارے پاس انڈریکٹ لیبر کوسٹ ہوتی ہے یہ ہر صورت ہمارے پاس انڈریکٹ لیبر کوسٹ ہوتی ہے جنرل آور ٹائم کا پریمیم بھی ہمارے ہمارے پاس ایسے دو ہمارے پاس باقی میرا حیال ہے یہ بھی ڈیریکٹ ہے یہ دونوں ڈیریکٹ لیبر ہونے کی وجہ سے ڈیریکٹ لیبر کوسٹ ہیں اور یہ تو ہمیشہ ہی ڈیریکٹ لیبر کوسٹ کا پارٹ ہوتا ہے تمہارے پاس دو آگئی اب جن کا آنسر 40 آ رہا تھا انہوں نے صرف آئیڈل ٹائم کو لیا ہوا تھا انہوں نے جنرل آور ٹائم کرنے لیا ہوا تھا صرف اگر کلکولیٹ کرو گے یا بغیر فوکس کے لکھو گے نا تو غلط ہو جائے گا ہمیشہ کیا کرنے اوپر ٹوٹل آرز کے ایک بھی تو کرنی ہے ایک چیز کو اگر یہاں پر تھرٹی سکس ہے آور ٹری آر سپیسیفک بتایا ہوئے تو باقی کیا ہے باقی کیا ہے باقی فور آرز کیا ہوں گے جنرل آور ٹائم ہوں گے باقی فور آرز کیا ہوں گے جنرل آور ٹائم ہوں گے تب ہی تو مکمل ہوگا ٹھیک ہے ایک وہ جنرل آور ٹائم اور ایک جنرل آور ٹائم کا پریمیم جو کہ ٹونٹی آئے گا تو دونوں کو اگر ملا ہوگے تو آنسر کی آئے گا سکسٹی اور انٹرک لیور کوس کی جگہ وہ کیا بول سکتا ہے پروڈکشن آور ہیڈ بھی بول سکتا ہے اور آنسر کے ہمارا سکسٹی یہاں تک لیر ہوگیا ہے اور اپنی اپنی گلتی سمجھا گئی سب کو اور جنہوں نے کیا نہیں تھا بہت مہربانی اپنا بڑھا کر خود کر رہے ہو جنہوں نے کیا تھا یار ٹرائے کیا تھا چاہے گلت ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے جنرل آور ٹائم کا جو پریمیا میں ہمیشہ انٹرک لیور کوش کا پارٹ ہوتا ہے ہمیشہ دیکھو یہ دیکھو یہ میں نے کیا ابھی سوال یہاں جب میں بولا تھا سوال کے بارے میں تو یہ میں نے یہاں پہ بولا تھا کہ یہ ڈیکٹ لیور کا سوال ہے اور بنکلنی انٹرک لیور کوش glimpse ہے ٹھیک ہے میں نے بولا تھا ٹھیک ہے تھا انٹرک لیور کا سوال بتاؤ بج سارے کیسے کا بتایا تھا میں نے بتاؤ outs بولا تھا دائرت تو نہیں بولا تھا انٹرک لیور بجیر سے نکالنے لوگیں انٹرک لیور کوش بھر بھی نکال نہیں تھے ڈیریکٹ لیور کا سوال تھا تنزیل دوبارہ پوچھو جو کام کرنے والا نا وہ کیا کہتے ہیں وہ پتہ کیا نام اکثر کیا لکھتا ہے ڈریکٹ لیبر کوش کی جگہ اکثر لکھتا ہے کہ مشین اوپریٹیوز مشین اوپریٹیوز مشین اوپریٹیوز بیسیکلی ڈریکٹ لیبر کوش ہوتی ہے زیادہ تر وہ مشین اوپریٹیوز ڈریکٹ لیبر ٹھیک ہے اچھا یہ حساب کتاب ہے اب آگے آؤ آگے بھی میں شاید کوئی کوسٹن کروایا ہوئے اچھا اب ہم لوگ آگے جانے لگیں ڈورڈز آور نیکس ٹوپک اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا یہ جو یہ جو ٹیبل سے ریلیٹڈ قویسٹن ہیں نا یہ ایم سی کیوز آتے ہیں ٹھیک ہے ایم سی کیوز آتے ہیں ہم لوگ ایم سی کیوز کریں گے صحیح ہے اب دیکھو ہم لوگ آگے کرنے لگیں اپنا نیکس ٹوپک لیبر کا جس کا نام کیا ہے جس کا نام ہے بونس دیکھو یار آپ کا جو کیا کہتے ہیں آپ کا جو بوس ہے مطلب آپ لوگ جوب کر رہے ہو ابھی ابھی اپنے آپ کو ایمپلوئی کنسیڈر کرو آپ لوگ کہیں جوب کر رہے ہو ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں اب کیا سینہ آپ کا جو ایمپلوئیر ہے جو آپ کا بوس ہے وہ آپ کو سیلڈی دیتا ہے نورملی آور ٹائم کی بھی پیسے نکال دیتا ہے آپ کو بیسی کارڈ بھی دیتا ہے سب کچھ آپ کو پروائیڈ کر لیتا ہے تو اب کیا سینہ ہے کہ آپ اس کے آپ اتنا اچھا پروائیڈ کام کر رہے ہیں اتنی اچھی پروڈکشن کر رہے ہو جلدی کام کر لیتے ہو اچھی پرفومنس آپ کی کی اس آپ کی وجہ سے کمپنی کے نا کمپنی کے ریزلٹ اچھے آ رہے ہیں کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے کمپنی کہتی ہے یار یہ جو ہے نا آپ کا جو یہ کیا کہتے ہیں ہمارا جو بندہ ہے وہ بڑا کمال کا ہے اس کو جانے نہیں دینا فور ایزمپل ایک کمپنی آپ کو کیا کہتے ہیں فور ایک لاکھ روپیز زیلڈی دے رہی ہے اب بہت اچھا کام کر رہے ہو اور آپ کو بھی پتا چل گیا کہ اب میری یہاں پر گوڈویل بن گئی ہے کچھ ہوتے ہیں اس کو پتا چل جاتا کہ میرے بغیر بھئی کمپنی کا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتا ٹھیک ہے یا کوئی کوئی بھی ایسی آپ لوگ کو انتازہ ہوگا کہ اچھا بندہ ہو تو وہ کمپنی نہیں چھوڑتی اب کمپنی کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہیں اور نہ باغ جائے کوئی ہمارا کمپیٹیٹر کی طرف نہ باغ جائے کوکاکولا میں کام کر رہا ہے تو پیپسی بلا نہ اسے حرید لے کیونکہ کیونکہ کام ایک جیسے ہیں نا جا کر ایک انسٹیٹوٹ میں پڑھا رہا تو دوسرے انسٹیٹوٹ میں اس کو زیادہ سیلری دے کے نہ بھولا لیے جائے جو کہ مارکٹ میں ہوتا ہے جو کہ مارکٹ میں اے سی سی کی مارکٹ میں ہوتا ہے بڑے بڑے لیول کا ہوتا ہے تو دوسرا انسٹیٹوٹ زیادہ سیلری دے کے نہ حرید لے کیونکہ دوسرے انسٹیٹوٹ نے حریدہ سارا کسٹمر بیس اٹھ کے وہاں چلی جائے گی سارا کسٹمر وہاں چلے جائے گا کہ بندہ وہاں کام کر رہا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے کیا سین ہے کہ آپ کو نہ کمپنی کہتی ہے کہ جاؤ یار یاشی کرو تم لوگ کو میں بونس دوں گی کمپنی کی مینجمنٹ کہتی ہے تم لوگ کو بونس ملے گا بونس کیوں ملے گا تم لوگ کی اچھی کار کردگی کی وجہ سے اب ہم بونس پڑھنے لگیں ٹوپک ٹھیک ہے بونس کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے آپ کی اچھی پرفورمنس کا آپ کی اچھی کار کردگی کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنی اچھی کار کردگی کا ریوارڈ ملتا ہے صحیح ہے اب دیکھو یار ریوارڈ ملتا ہے ریوارڈ ہم نکال نکالنے کا طریقہ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے نکالنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کس طرح نکالوگے ریوارڈ کس طرح بتاؤگے کہ اتنا ریوارڈ ہے یہ حساب کتاب ہم نے بونس پڑھنا ہے جس لیبر کے حساب سے بونس پڑھنا ہے وہ لیبر ہے جو پروڈکشن میں کام کر رہی ہے پروڈکشن میں اس لیبر کے بونس کی بات کر رہے ہیں دیکھو اگر کبھی اگر میں سیلز کا بندہ ہوں نا اگر میں سیلز کا بندہ ہوں میں میرا کام ہے چیزیں بکوانا کمپنی کی تو مجھے ملے گا بونس ہوندہ بیس آف یونٹس آئیم سیلنگ ٹھیک ہے میں جتنا یونٹس بیچ رہا ہوں اس کی بیس مطلب کہ اگر میں نے زیادہ یونٹس بیچ کریں گے کمیشن پکڑھو ایسے ہی ہوتا ہے بونس اسی صورت میں ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری سائٹ پہ جو پروڈکشن کی لیبر ہے پروڈکشن کی جو لیبر ہے اس کو اس بیس پہ نہیں ملتا ہے کہ کتنی یونٹس بکیں گے تو اس پر ملے گا اس کو اس بیس پہ ملتا ہے کہ اس نے کتنی جلدی پروڈکشن کر لی میں نے اپنی لیبر کو کہا کہ بھئی یہ تمہارے پاس دس گھنٹے ہیں سو یونٹس بناو وہ شہزادی لیبر نے آٹھ گھنٹے میں مجھے اتنے یونٹس بنا کے دے دیئے ٹھیک ہے اس لیبر نے مجھے آٹھ گھنٹے میں اتنے یونٹس بنا کے دے دیئے اب کیا سین ہے اب جو دو گھنٹے اس نے بچائے ہیں نا اس کے بدلے میں کہوں گا تم نے دو گھنٹے بچائے ہیں واہ 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 یہ پکڑا پیسے تم نے بچایا ٹائم کمپنی کا ٹائم بچائے اس میں اور مزید کام ہو سکتے اچھا پرفارم ہو رہے ٹھیک ہے تو اب میں وہ نکال لگوں کہ کس طرح نکال لیں گے ہمارے پیپر میں اچھا اس کا کوئی فورمولا نہیں ہے نو سیٹ مطلب کیا میں بتاتا ہوں اس کا کوئی سٹینڈڈ فورمولا نہیں ہے سٹینڈڈائیسٹ فورمولا نہیں ہے نو سیٹ فورمولا ٹھیک ہے تو کیا پھر فورمولا کس طرح ہوتا ہے اس میں نا سوال میں آپ کو ہر سوال مختلف فورمولا کیون ہوگا لیکن اس کے اندر جو کومن چیزیں وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں فور ایزمپل اس نے آپ کو بولا کہ ایک کمپنی جو بونس پہ کرتی ہے ایٹی پرسنٹ آف ٹائم سیفڈ ایڈ بیسک ریڈ ایڈ بیسک ریڈ اسی پرسنٹ جتنا تم نے ٹائم سیف کیا نا اس کا اسی پرسنٹ نکال لو اس کو ملٹیپلائے کر دو بیسک ریڈ کے ساتھ آپ لوگوں کا کیا آ جگا بونس آ جائے گا کس طرح کیا سین ہے دیکھو ایٹی پرسنٹ آف ٹائم سیفڈ اب میں نے آپ کو ابھی اگزمپل میں بتایا تھا کہ دو گھنٹے بننے بچائے دو گھنٹے دس گھنٹے کا اس کو کام دیا تھا اس نے کتنے گھنٹ میں کر لیا آٹ گھنٹے میں تو ایٹی پرسنٹ انٹو ٹو آرز رہی ہے دولار ٹین پر آر ٹھیک ہے تو ایٹی پرسوٹ آف ٹو mockDD ٹین这 ہے سکس وصل بونس ٹین ڈالر کیا نکال آیا بونس سکس وتین ڈالر کیا نکال آیا بان آز ایٹی پرسنٹ آف ٹو آرز انٹو ٹن پر آر کیس طرح جو appointment بچائے ملٹیپلائے ٹین پر آر آر آنسر کیا آ گیا 쓰고 سکسٹین ڈالر وہ اس کا نکال آیا بونس لیکن examiner بڑا خوش ہوگا نا بڑا خوش ہوگا تو وہ نا آپ کو یہ سوال دے گا جی کیا کہتے ہیں وہ آپ کو time save جو ہے نا آپ کو time save directly دے دے گا اگر وہ examiner جو ہے اگر examiner بڑا خوش گھڑ سے آئے گا آپ کو کون سا سوال دے گا آپ کو directly time save دے دے گا اس میں میں نے کیا کیا ہے تین چیزیں لگی ہیں answer نکال لیے لیکن اگر examiner کی بیوی نے اس کے ساتھ کیا ہوا کچھ برا ہے تو اس صورت میں اس صورت میں یہ سین ہے اس صورت میں یہ سین ہے کہ وہ آپ کو ٹائم سیب نہیں دے گا ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو نا سارے سمجھ گئے ہو تو آج میں ٹائم سیب نہیں دوں گا زیادہ تر وہ ٹائم سیب نہیں دیتا زیادہ سے لڑائی کر کے یہ آیا ہوتا ہے تو ٹائم سے جب نہ کیون ہو تو آپ کو بھائی آپ کو گھر سکھائے گا نا وہ examiner لڑکیا ہے تو ہم بھی تیار ہو کے جائیں گے یہاں سے تو ٹائم سے اگر اس نے نا دیا تو ٹائم سیف کا فورمولا لگانا ہے آپ ٹائم سیف کا فورمولا لگانا ٹائم سیف کا فورمولا کیا ہے دیکھو ٹائم allowed مائنس ٹائم ٹیکن اچھا مجھے جو ہے نا جب میں نے یہ پیپر کیا تھا تو مجھے ٹائم سیفڈ آگیا تھا ڈریفٹی میں تو خوش تھا بھئی اگر سے خوش آیا ہے لیکن ہر بار یہ نہیں ہوتا یہ صدیوں میں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کوسٹن ٹائم سیفڈ آپ کو ڈریفٹی دے دے ٹائم سیفڈ کا فورمولا کے ٹائم allowed مائنس ٹائم ٹیکن اس کا مطلب یہ کہ جتنا کمپنی نے ٹائم تمہیں allowed کیا ہوئے اس میں سے جتنا تم نے لگایا ہے مائنس کر دو باقی کیا حصہ آجے گا تمہارے پاس جو تم نے ٹائم بچائے ٹیک ہے کمپنی نے آپ کو allowed کیا دس گھنٹے کے اندر کام کر کے پہنچو جتنا تمہیں کام دیا تم نے کر دیا آٹھ گھنٹوں میں دو گھنٹے تم نے بچا لیے یہ سین ہے ٹھیک ہے دیکھو اب اب کبھی کے پر کیا ہوتا ہے ٹائم ٹیکن جو ہے نا ٹائم ٹیکن آپ کو ہمیشہ گیون ہوتا ہے ٹائم ٹیکن is always given اچھا یہاں پہ examiner جو ہے نا یہاں تک تو examiner تھوڑا غصے میں تھا تھوڑا غصے میں تھا وہ نے ٹائم سیف نہیں دیا لیکن ٹائم allowed اور ٹائم ٹیکن دے دیا ٹھیک ہے اب تم نے خوشی طائم allow ڈائم ٹیکن مائنس کیا ٹائم سیف نکالا ٹھک کر کے تم نے ٹائم کی جگہ اس کی ویلیو لکھی بونس نکال لیا کبھی کہ پار کیا ہوتا ہے کبھی کہ پار کیا ہوتا ہے کہ تمہارا examiner بہت زیادہ خواہ گیا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اس صورت میں وہ تمہیں ٹائم allowed نہیں دیتا اس صورت میں وہ تمہیں ٹائم allowed بھی نہیں دیتا دیکھو پھر وہ ٹائم الاؤڈ بھی نہیں دے گا تو اب کیا کرو گے تم لوگ ٹائم الاؤڈ کا بھی فورمولا ہے بھائی آپ کو تیار کرے گا بھائی آپ کو تیار کرنے کے لیے بیٹھنا یہاں پہ ٹائم الاؤڈ کا فورمولا کیا ہوتا ہے ایکچول یونٹس پروڈیوزٹ ایکچول ہوں یا بجیٹڈ ہوں جو ابھی ایکچول یونٹ پروڈیوزٹ ملٹیپلائی سٹینڈڈ آرز پر یونٹ سٹینڈڈ آرز پر یونٹ یا اس کا دوسرا نام کیا ہے بجیٹڈ آرز پر یونٹ یا اس کی جگہ ایک اور نام یوز کرتا ہے دیکھو میں نے یہ بولا کہ اگر وہ آپ کو ٹائم الاؤڈ نہیں دے رہا اگر وہ آپ کو ٹائم الاؤڈ نہیں دے رہا تو ٹائم الاؤڈ کا بھی فورمولا ہے ایکچول یونٹس پروڈیوزٹ انٹو سٹینڈڈ آرز پر یونٹ سٹینڈڈ آرز پر یونٹ کا دوسرا نام ہے بجیٹڈ آرز پر یونٹ اور بجیٹڈ آرز کا ایک اور نام بھی ہے اس بھی اس صورت میں تمہیں ایکچول یونٹ پروڈیوز کو ملٹیپلائے کر کے پہلے ٹائم الاؤڈ نکالنے پھر وہاں سے ٹائم لاؤڈ سے ٹائم ٹیکن نکالنے پھر ٹائم ٹیکن نکال گیا اس کے بعد تم نے ٹائم ٹیکن نکالنے کے بعد ٹائم سیب نکالنے jego ٹائم سیب سے فورمزاب نکالنے اس کے کچھ نہ سوالات ہیں وہ میں نے نہ میرا حیال ہے لکھے ہی ہوں گے تم لوگوں کو کرواتوں یا رکھو ذرا بونس یار بونس 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 یہ دیکھو یار یہ دیکھو آگے سوال آگے سوال اب آپ کا بری کروئے گا یہاں سے یا تم لوگوں کو ایک بات بتا دو پھر سے ہم لوگوں نے لاہور میں مطلب ہم رہتے ہیں اور یہاں تک تو تم لوگوں کو پتہ ہی ہوگا لیکن سین یہ ہے ہم فیزیکلی بھی پڑا ہانا سٹارٹ کرنے لگے اور فیزیکلی ضروری نہیں ہے کہ پورا بیچ پڑھنا ہو آپ کو ویسی اسسٹنس کی ضرورت ہو تو کیا کہتے ہیں اگر کبھی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آپ وزٹ کر سکتے ہو اگر تو کسی نے ریگولر پڑھنا ہے ہاں سرافے بھی ہوں گے سرافے بھی ہوں گے آپ کیا سین ہے آپ کیا سین ہے دیکھو یہ میں کروانے لگوں تم لوگوں کو کیا بونس والا سوال مسٹر اے ورک تھرٹی آرز فر پروڈکشن کتنا کام کیا مسٹر اے نے تھرٹی آرز کام کیا مسٹر اے نے کتنا ٹائم لیا تیز گھنٹے پروڈکشن کے لئے ٹائم لیا دا بیسک ریٹ is دا بیسک ریٹ is ٹین پر آر دا بیسک ریٹ is ٹین پر آر ایک گھنٹے کا لیبر کو کتنا دیا جا رہا ہے دس روپے دس ڈولر اس کے ہاتھ نے پکڑایا جا رہا ہے ایک گھنٹہ کام کرنے پہ مسٹر اے پروڈیوچ نائنٹی یونٹس مسٹر اے نے نبی یونٹس بنائے بجیٹڈ یا پھر سٹینڈرڈ آرس پر یونٹ that کمپنی has given is 0.5 آرس پر یونٹ دیکھو کیا کہتے ہیں کمپنی نے کہا کہ بھئی تمہیں ایک یونٹ کے بدلے تم نے ایک یونٹ بنانا ہے تو تمہارا اس پہ 0.5 آر لگنے چاہیے آدھے گھنٹے میں تمہیں ایک یونٹ بنانا ہے اور مسٹر اے نے تو تیس نوے یونٹس بنانا لی ہے calculate salary plus bonus salary والا پارٹ بھی کارتے ہیں ابھی میں بونس والا پارٹ پہ آ رہا ہوں صرف صرف بونس والے پارٹ پہ آ رہا ٹھیک ہے نا calculate bonus ہو گیا آپ اچھا دیکھو اب کیا سینے کدھر دیکھو بونس کسیلہ نکال ہوگی سب سے پہلے فورمولا اس نے آپ کو دیا ہوگا فورمولا اس نے آپ کو دیا ہوگا ابھی تک سوال پورا نہیں ہوا دیکھو فورمولا سے دیا وہی ایٹی پرسنٹ وہی فورمولا نائنٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ وہ سوال پہ ڈیپین کرتا ہے آف نائنٹی ایٹی پرسنٹ آف ٹائم سیوڈ بیسک ریٹ ایٹی پرسنٹ آف ٹائم سیوڈ ایڈ بیسک ریٹ دیکھو اب ٹائم سیوڈ میں کہیں پہ نظر آ رہا پورے سوال میں کہیں نظر نہیں آ رہی یہ نہیں لکھا کہ مسٹر اے نے اتنا ٹائم بچا لیا کوئی اتنا ٹائم دیا اس میں سے اتنا اس نے لگایا نا اس نے کوئی اور بات یں کی ہی اندر دیکھتے ہیں یہاں تو ہمیں یہ تو ہمیں پتہ آئیٹی پرسنٹ آف کا مطلب ملٹیپلائی ٹائم سیوڈ اس نے ہوتا ہے ٹائم allowed مائنس ٹائم 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 allowed مائنس ٹائم ٹیکن جتنا ٹائم allowed اس میں سے ٹائم لیا کتنا ٹائم allowed ہے اس میں سے اتنا ٹائم لیا کتنا ہے ٹیک ہے نا اب دیکھو ٹائم allowed دیکھتے ہیں پہلے ٹائم allowed جو ہمیں ہے وہ نئے کی بن دیکھو تیز گھنٹ اس نے کام کیا دس روپے گھنٹ کا مل رہے نوے گھنٹ اس نے نوے یونٹ اس نے بنائے ٹیک ہے اس نے ٹائم allowed اس طرح نہیں دیا اس نے ٹائم allowed ٹوٹل ٹائم allowed نہیں دیا ہمیں ٹائم 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 بتایا ہوا ٹائم allowed کا کیا فورمولا ہے کہ ایکچول units produced ملٹی پلائی ٹائم allowed یا بجٹ آرز پر یونٹ یا سٹینڈر آرز پر یونٹ ٹائم allowed پر یونٹ ایکچول یونٹ کتنے ہمارے پاس ایکچول یونٹ ہمارے پاس کتنے ہیں دیکھو ایکچول یونٹ جس نے بنائے ہیں نائنٹی یونٹ دیکھو مستر اے کتنے یونٹ بنائے ہوئے نائنٹی یونٹ مستر اے بنائے ہوئے ٹھیک اچھا ملٹی پلائی ٹائم allowed پر یونٹ نائنٹی یونٹ ٹائم allowed پر یونٹ کتنے کدھر گیا ٹائم allowed پر یونٹ یونٹ آدھا گھنڈ لگانا 0.5 آرز یونٹ آدھا گھنٹہ allowed کیا ہو ہے تو 45 گھنٹوں میں 45 گھنٹوں میں اس کو کیا کہتے ہیں کمپنی نے allowed کیا تھا لیکن وہ تو ایسا چیتا شہزادہ تھا اس نے تیس گھنٹے کے اندر ہی کام کر لیا تو ٹائم سیف کتنا آیا اس نے پندرہ گھنٹے بچا لی ایٹی ٹائم 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 آپ کے پاس کیا آیا بونس آگیا اس کا ٹائم اچھا یہ ہو ہے بونس ٹوپک تو اس لکھو ایک مرتبہ اگر کلیر ہو گیا ہے اس مان نے مجھ سے سوال پوچھا ہو ہے کہ وہ فورمولا خود لکھا ہو گا بلکل سی بی میں اس نے بونس کا فورمولا خود دیا ہو گا اس کا کوئی فورمولا نہیں ہے اور حسین پوچھ رہے سر آپ اتنا حس کی رہے ہیں تو کہتے ہیں حسین میں آپ کو جا کہتے ہیں نا بات کرتا ہوں پلس جاتے ہیں سلائیڈ سر بونس ایٹی پرسنٹ یہ کوششن میں تو نہیں نہیں میں نے آپ کو بولا کہ یہ پوچھن میں گیون ہوگا اس کے بعد میں سولف کی ایسے کوششن میں نہیں ہو تو میں لکھا ہو گا مطلب کٹ کھول ہو گا اس اچھا اس اگلے ٹوپیک پہ اچھا دیکھو چھوٹے چھوٹے ٹوپیک سانے اتنے کوئی اس طرح مشکل نہیں ہے ایم سی کی اس کے لحاظ سے اتنے کوئی وہ نہیں ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ٹرکی جو ہے نا جو ٹیبل میں نے ڈیوائیڈ کیا اس میں اس لحاظ آتا ہے کہ وہ مکس ہو جاتے اس کا مکس اگلے ٹوپیک کا نام ہے گروس اینڈ نیٹ سیلری دیکھو گروس اینڈ نیٹ سیلری کا کیا مطلب ہے آپ لوگ کماتے ہو آپ لوگ جاتے ہو کمپنی میں جوب شوپ کرتے ہو کام شام کرتے ہو اس کے بدلے آپ کا معافظہ مطلب آپ جو حصہ بنتی سیلری بنتی آپ مل کام کیا اس کے مطابق آپ کی سیلری بنتی ہے ایک سو بیس اس کے مطابق آپ کے سیلری بنتی ہے ایک سو بیس ڈالر لیکن کمپنی آپ کو دیتی ہے سو کمپنی نے سو دیا مسئلہ کیا کمپنی کو آپ پہنچ گے مینجمنٹ کے پاس آپ نے مینجمنٹ کو چپ پکر تیکس کٹ کٹ دوس روپے کا سر ایک سو بیس سیل دی ایک سو دس دو سو کیوں دیا اچھا ایس ہی سن لو ایس سن لو اس میں کیا ہوتا ایس میں تین چیزے کٹی جاتی ہیں یہاں پہ صرف ٹیکس بولتے نا ٹھیک ہے ٹیکس کٹا نیشنل انشورنس کونٹریبیشن کاٹی جاتی ہے نیشنل انشورنس کونٹریبیشن یعنی نیسی ہوتا کیا ہے نیسی بیسکلی نا جیسے کرونا چل رہے آج کے دور میں کتنے کرونا مسئلہ ہونے کے باوجود پاکستان کتنا نا ڈاؤن چلا گیا سب کاروبار ٹھپ ہو گئے سب جوبز والے فارغ ہو گئے سارے کام فارغ ہو گئے ہاں وہ آن لائن والوں کا کام چلتا رہا لیکن باقیوں کا کام فارغ ہوا بلکل ہوا یوکی میں بھی ہوا لیکن یوکی والے رو نہیں پاکستان والے رو رہے ہیں کیوں نیسی ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایسی عوام کو دینے کے لیے نیسی جو انسرٹین کنڈیشن کے لیے آتے تو ایک ٹیکس کے ساتھ نیسی بھی لیتی ہے آگے ایسی پڑھو گے تو ٹیکس کے اندر لکھا اس میں سارا آپ نیسی پڑھو گی کہ نیسی کتنے پرشن دی جاتی ہے پہلی چیز میں نیسی نیسی ایک اور چیز یوکی کہتی ہے یوکی کی گورنمنٹ کہتی بیسیکل کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ بوڑا ہو ریٹائر ہو ٹھیک ہے کوئی بندہ بوڑا بوڑا ہو ریٹائر ہو اور اس کے بعد ہم پہ پلے گورنمنٹ گورنمنٹ نے رکھے ہوتے بیسے ہم اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو اور یوکی کا دوسرا رول بچہ 18 سال کا ہوا جو ہو اپنا گھر بنا ہو شادی وادی کرو جو کرنے کرو تم نکلو گھر سے مہ باپ نے پچیس سال تک بچے اپنی گود میں بٹھایا ہوتا بیٹا تمہیں کھانی ہے تمہیں دوپیر کا کھانا 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 تمہارے پولیش ہو گئے ہیں یہ یہ رول نہیں ہے یہ چوبیس سال تک بچہ پچیس سال کا ہو جاتا ہے پھر بچہ کہتا میں تو بھئی امیر بندہ ہوں باپ خود سٹیبل ہو تو تم لوگ جب شادی ہوں گی نا پھر تم لوگ کہو کہ ہاں سر صحیح کہتے تھے اچھا اب سنو دیکھو اب کیا سین ہے وہاں پہ سین ہوتا ہے 18 سال کے سر کون کرے گ ریٹائر کے بعد یوکی کہتی ہے کہ تم نے ہر صورت پینچن گھٹوانی ہے یہاں پہ یہاں پر یہاں پر پاکستان میں پینچن مرضی پہ گھٹتی ہے لیکن جو پرائیوٹ جو مرضی میں گھٹی یوکی کا رول ہے کہ ہر صورت میں پینچن گھٹے گی تو اس وجہ سے جو پہلی چیز جو ایک سو بیس بندے کی سیلری بن رہی تھی دس رو پی ٹیکس کٹا پانچ رو پی پینچن کا کٹی پینچن دو کنفرم دینی ہے یہ ساٹھ سال کے عمر کے بعد ملے ٹھیک اب دیکھو یعنی کہ ایمپلوئی کا حق تھا میری ایمپل کے مطابق اگر سو ہے ساری ڈیڈکشن کے بعد ایٹی سیلری ملی ہے ایٹی کے نیٹ سیلری جو گھر لے کے جائے گا اچھا میں لوگ کو یہاں پہ میں نے سارا لکھا یہاں سے شروع کرنے گروس سیلری گروس سیلری بندے کی 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 کہتے ہیں ہزار ڈالر ٹھیک ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ڈیڈکشن ہونی ہے سب سے پہلی ڈیڈکشن پی پی ایز یو ارن یہ میں نے لکھا پہلی ڈیڈکشن جو پہلی چیز کٹی جاتی ہے اس کا نام کی ہے یو کے کا ٹیکس جہاں وہاں پہ ٹیکس بولا جاتا ہے یہاں پہ ٹیکس بولا جاتا ہے وہاں پہ پی بولا جاتا یو کے کٹی جو کہ ایس مرح دوسری ڈیڈکشن ہی نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن ایمرجنس سیجویشن وار فلرد کرونا اس طرح کی سیچویشن آجیں تو حکومت کے پاس پیسے ہوں تو انکم میں سے کچھ پیسے کٹوانے پڑتے ہیں تیسری چیز پینشن کونٹریبیوشن تیسری چیز ہے پینشن کونٹریبیوشن وہی پینشن کونٹریبیوشن کیونکہ کہتی کہ ہم تمہارے بڑھاپے میں چاہتے ہیں کہ تم خود ہی کام نکالو پینشن ابھی اور بات میں لے لینا ٹھیک ہے نیٹ سیلڈی ساتسو پکڑو گھر نکلو باقی پینشن تمہیں ملے گی ٹیکس سمارا کلیر ہے پہنچ ہو گئے ٹھیک ہے یہ حساب کتاب اب کیا حساب ہے کہ ساتسو اس کو مل گیا ٹھیک ہے یہاں تک تو لیکن لیکن یہاں پہ ایک ایک بندہ بنتی ہے پانچ سو روپے ایک ایمپلوئی ہے ایمپلوئی یعنی کہ جو کام کار رہا وہ نہیں دے گا اس میں سے تین سو دے گا ایمپلوئی اور دوستو جو ہے نا اس کا بوز دے گا ایمپلوئیر ایمپلوئیر یعنی کہ بوز ایمپلوئیر یعنی بوز دے گا یعنی کہ ٹوٹل ایمپلوئی اگر پانچ سو بان گئے تھوڑا سا ایمپلوئی دے گا سیم اگر اس کی کلکولیٹ کرنے کے بعد پانچ سو بنتی ہے تو ساری پینچن وہ دے گا دوستو اس بوز دے گا مطلب دیپینڈ کرتا ہے یہ بوز کے ساتھ اگریمن میں ہوں گا تم اتنی دو میں اگر میں یہاں پہ آؤں تو مسٹر اے کا سو کٹ رہے نا ہو سکتا ہے اس کا سو نہیں ہوگا اس کا مالک ڈالے گا اپنی بیس پر یہاں اگر کلیر ہے تو اگر کلیر ہے سب کو کوئی کوئی پوچھنے تو پوچھ لو نائی سٹینڈ فور یار نیشنل انشورنس کونٹریبیوشن سر نیشنل انشورنس کونٹریبیوشن ایمپلوئی دیتا ہے ایمپلوئی بھی دیتا ہے اور ایمپلوئی کی جتنی بنتی ہے ایمپلوئی ٹوٹل نہیں دیتا کچھ حصہ ایمپلوئی دیتا ہے کچھ حصہ اس کا بوز دیتا ہے جیسے اگر اس کی پانچو بن لیے تو تین چو ہوت دے گا وہ دو سو اس کا بوز دے گا ٹھیک ہے